بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دن نہیں گزرے تھے کہ حارون نے بحلول کو طلب کیا حارون شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے قریب اپنے شاندار محل میں بیٹھا دجلہ کی شور مچاتی لہروں کا نظارہ لے رہا تھا جیسے ہی حارون نے بحلول کو دیکھا تو نشے میں مست ہو کر کہنے لگا بحلول اس دن تو تو نے بیچارے فقی کا ناتکہ بند کر دیا تھا اتفاقاً تیرا دعو لگ گیا اور وہ بھی نیرہ گودی نکلا مگر آج میں تجھے آجز کر کے ہی رہوں گا اور اسی کھڑکی میں سے تجھے دجلہ کی لہروں میں پھنکوا دوں گا اور تو اسی طرح دجلہ میں گوتے کھائے گا جس طرح اس دن چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں گوتا کھا رہا تھا اور اگر میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا تو مجھے کیا انام دیا جائے گا آلی جا حارون نے کہا تمہیں میں ایک ہزار اشرفیاں دوں گا بحلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے آلی جا مجھے ان اشرفیوں سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو ایک سو قیدیوں کو ازاد کراؤں گا اور نام بھی میں ہی بتاؤں گا اگر منظور ہے تو ٹھیک حارون ہنس دیا یہ تو بعد کی بات ہے مگر مجھے منظور ہے اب تم میرے سوال کا جواب تو دو پہلے اچھا بتاؤ دریا کے ایک کنارے ایک شخص کے پاس ایک بیڑیا بکری اور گاس کا گھٹا ہے وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے اگر وہ کیا طریقہ اکتیار کرے کہ نہ بیڑ بکری کو کھائے اور نہ بکری گاس جبکہ ایک وقت میں وہ صرف ایک ہی چیز اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے بھیلول نے ایک لمحہ نہ سوچا اور کہنے لگے اس کو چاہیے کہ بکری کو اپنے ساتھ لے جائے اور دوسرے کنارے پر چھوڑ آئے پھر واپس آئے اور گاس کی گھٹری لے جائے مگر اس بار بکری کو اپنے ساتھ واپس لے آئے پھر بیڑیا کو پکڑے اور دریا کے دوسرے کنارے پر چھوڑ آئے جہاں گاس کی گھٹری پڑی ہے اب واپس آئے اور بکری بھی اپنے ساتھ لے جائے اس طریقے سے نہ بیڑیا بکری کو کھائے گا اور نہ بکری گاس حرون تو جیسے حقہ بکہ رہ گیا واہ بھیلول آج تو تمہارے ستارے حق میں ہیں ستارے نہاک کچھ نہیں کرتے سب اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اب آلی جا اپنے وعدے کی پاسداری کریں اور سو قیدیوں کو میرے کہنے پر رہا کرنے کا حکم سادر فرمائے درست مجھے اپنا وعدہ یاد ہے تم منشی کو نام لکھوا دو میں حکم کر دوں گا بھیلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور وہاں سے چل دیے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروگہ ناموں کی لسٹ لیے حرون کے پاس آ گیا آلی جا ایک مرتبہ اب لسٹ کو ملاحظہ فرما لیں حرون نے لسٹ دیکھی تو سارا نشہ اتر گیا لسٹ میں سارے وہ نام شامل تھے جن کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا یہ سب حضرت امام موسیٰ بن جعفر کے دوست تھے اور خلیفہ کے باغیوں میں سے تھے بھیلول یہ کیا غزب کرنے جا رہا تھا حرون نے غصے سے کہا مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں آلی جا ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہمیں بدنام کرے دروگہ نے کہا آپ پریشان مت ہوں اس لسٹ میں سے دس افراد کو رہا کر دیتے ہیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے باقی آپ ہم پہ چھوڑ دیں کہ دس کو سو میں کیسے بدلنا ہے حرون مسکرہ دیا ہاں اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے ایک دن خلیفہ حرون رشید اپنے تخت پر جلوہ فروستہ دربار سجا ہوا تھا بھیلول دانا بھی اپنے پھٹے اور بسیدہ کپڑے پہنے دربار میں پہنچ گئے خلیفہ نے جب بھیلول کو دیکھا تو کہر علود نگاہ ڈال کے اس سے پوچھنے لگا بھیلول تم بڑے معصوم بنے پھرتے ہو ہمیں پتا چلا ہے کہ تم حکومت کے باغیوں موسیٰ بن جعفر کے حامیوں میں سے ہو اور لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو تم سمجھتے ہو کہ اگر پاگل کا بیس آرڈ ہوگے تو کوئی تم سے پوچھے گا نہیں کیا کرتے پھرتے ہو بھیلول نے جب یہ الفاظ سنے تو جواب دیا ہو سکتا ہے خلیفہ کے وفادار کتے کچھ ٹھیک ہی معلومات لائے ہو تو اب بادشاہ سلامت کیا سزا تجویز تو اب بادشاہ سلامت کیا سزا تجویز کرتے ہیں خلیفہ کو اس مزہ کا خیز جواب پر غصہ آ گیا اور تیش میں آ کر بولا تمہیں اس حرکت کی سزا ضرور دی جائے گی اور اپنے نوکر کو بلند ہواس سے پکارا نوکر حاضر ہوا تو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو اس کے کپڑے اتار کر گدے کا پالان اس پر ڈالو شہر میں کماؤ اور پھر میرے سامنے اس کا سر کاٹ دو دربار میں ایک گم سناٹا چا گیا خلیفہ کی حیبتناک آواز کے آگے کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی مگر بحلول بے نیازی سے کھڑے مسکراتے رہے نوکر آگے بڑھا اور بحلول کی گدڑی اٹھا کر ایک طرف پھینکی جببہ اتار کر گدے کا پالان سر کے اوپر رکھا اور گردن میں لگام ڈال کر اسے کینشتا ہوا محل کی حرم سرہ کی طرف لے گیا سب جانتے تھے کہ اب بحلول رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جا رہے تھے جہاں مجرموں کی کال تک نوچ لی جاتی ہے کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بحلول دیوانہ ہے بادشاہ کو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے مگر خلیفہ کے حکم کے آگے سب کی زبانیں خاموش تھی نوکر بحلول کو حرم سرہ کی طرف کھینشتا ہوا لے گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں گردن میں ڈالی لگام سے پکڑے واپس لے آیا خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا آلی جا کیا بحلول کی گردن اڑا دی جائے اس سے پہلے کہ خلیفہ کچھ کہتا اس کا ایک وزیر جعفر دربار میں حاضر ہوا بحلول کو اس حالت میں دے کر پوچھا بحلول کیا ماجرہ ہے تو بحلول کہنے لگے آلی جا ابھی تو میری گردن بھی اڑائی جانے والی ہے آپ ملازہ کیجئے گا وزیر کہنے لگا مگر جرم کیا ہے بحلول نے کہا میں نے ایک سچ بات کی تھی جس کے جرم کی سزا مجھے سر کلم کر کے خلت فاخرہ سے نوازا جائے گا حرون یہ بات سن کر بہت ہنسا اس کا مزاج بھی خوشکوار ہو گیا اور کہنے لگا بحلول کو چھوڑو اب ہم اس کو خلت فاخرہ سے ہی نوازیں گے بحلول نے کہا آلی جا آپ مجھے میری گدڑی ہی واپس فرما دیں بحلول نے گدڑی اپنے کندے پہ رکھی تو شاہی فرمان جاری کیا گیا اشرفیوں سے نوازا جائے بحلول کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں خلیفہ نے کہا تم نے اگر نہیں رکھنی تو نہ رکھنا ضرورت مندوں میں بانڈ دینا بحلول رک گئے غلام نے اشرفیوں کی تھیلی بحلول کے حوالے کی بحلول نے وہ تھیلی لی اور چل دیئے کچھ آگے گئے سوچا اور رک گئے پھر چلے کچھ سوچا اور رک گئے پھر واپس پلٹ آئے دربار میں آ کر اشرفیوں کی تھیلی خلیفہ کے سامنے انڈیل دی اور کہنے لگے خلیفہ میں نے بہت سوچا مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ان کا حق دار نظر نہیں آیا تو یہ لو تم ان کو اپنے پاس رکھو کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تمہارے سپاہی ہر روز لوگوں سے کوڑے مار مار کے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور لا کے تمہارے خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں اس لیے ان کا سب سے زیادہ حق دار تم ہی ہو سارے دربار میں سناٹا چا گیا بحلول نے یہ کہا اور اتمنان سے چل دیئے اچانک خلیفہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ رکو بحلول واپس پلٹے تو دیکھا کہ خلیفہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور پشمانی کے سے انداز میں خلیفہ کہنے لگا بحلول تم جیسے دیوانے ہم جیسوں کے لیے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں تمہاری اس بات نے میرے دل کو موم کر دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سے کچھ نصیحت کی باتیں لے لوں علاموں نے فوراں بحلول کو چھوڑ دیا بحلول کہنے لگے حرون تم سے پہلے اس محل میں وہ قبروں والے عباد تھے کہ وہ بھی پہلے یہاں بیٹھ کر شاہوں کی اسی زندگی گزارہ کرتے تھے تم ان کی قبروں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو ہم سب بہت جل یہاں بدیر ان قبروں کا حصہ بننے والے ہیں تمہاری یہ عارضی شان و شوکت اور روب و دب دبا کوئی حصیت نہیں رکھتا حرون نے یہ باتیں سنی تو اس پر کپ کپی تاری ہو گئی حرون کہنے لگا بحلول مجھے کچھ بتاؤ میں کیا کروں بحلول نے کہا دیوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو مظلوم کی فریاد رسی کرو اور انصاف سے فیصلہ کرو جب بحلول خموش ہوئے تو حرون نے خوشی سے شاہی فرمان جاری کیا بحلول کے سارے کرز شاہی خانے سے ادا کر دیے جائیں بحلول کہنے لگے حرون کرز سے بھی کبھی کرز ادا ہوئے ہیں بھلا شاہی خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ عوام کا مال ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوام کا کرز ان کو واپس کر دو مجھے تمہارے کرز کے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں بحلول نے یہ کہا اور باہر نکل گئے قریفہ سمیت سبھی دربار والے اسے باہر جاتے تکتے رہے مگر کچھ بھی بول نہ سکے